تو کو جاؤ من کو جاؤ تو کو جاؤ من کو جاؤ تو کو جاؤ من کو جاؤ تو امیرِ حرام میں فقیرِ اجم تیرے گنم اور یہ لب میں طلب ہوں ہی طلب تیرے گنم اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تو کو جاؤ من کو جاؤ تو کو جاؤ من کو جاؤ جاؤ من نہ بدلے گا تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا دلی میں منشٹر تو ہر روز بدلتے ہیں اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا دلی میں منشٹر تو ہر روز بدلتے ہیں اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا اچھا ملک کے حالات سے آپ کی واقفیت ہے اس پر گفتگو اور کلام کرنے کی ضرورت نہیں جگہ جگہ یزیدیت کھڑی ہے ہمارے زندگی کے ٹرین کی چیم پولنگ کرنے کے لیے لیکن پھر بھی ہماری زندگی کی گاری چل کیوں رہی ہے کبھی آپ نے سوچا نہیں سوچا ہے تو سنیے کبھ ادھیرے میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے یا غوث یہ تیرا نقش قدم ہے کی دیا رکھا ہے اب سنیے پولنے کا وقت آیا ہے جس کے سینے میں غریب نواز کی محبت ہوگی وہ ضرور بولے گا جس کے سر پر غریب نواز کے کرمکا سایہ ہوگا وہ ضرور بولے گا جو خواجہ پیا کا صدقہ کہتا ہے وہ ضرور بولے گا کبھ ادھیرے میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے یا غوث یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے موت کی نید سلا دیتے یزیدی لیکن ہم کو خواجہ کی دعاوں نے بچا رکھا ہے موت کی نید سلا دیتے یزیدی نہیں چھوڑیں گے زندہ بار زندہ بار زندہ بار موت کی نید سلا دیتے یزیدی لیکن ہم کو خواجہ کی دعاوں نے بچا رکھا ہے کون بھارت سے بھگائے گا ہے کس میں ہمت میرے خواجہ نے یہاں مجھ کو بسا رکھا ہے میرے خواجہ نے یہاں مجھ کو بسا رکھا ہے حضرات بہت خوبصورت انداز میں بھائی قاری رزبان صاحب سے آپ نے نا تو مناقب کے شیر سمان فرما کر کے اپنی مشامل چاہ کو معتب کیا ہے اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس خطیب سے ملتے ہیں جس کا خطاب بہتی نرالہ ہوتا ہے بہتی انوکھا ہوتا ہے بہتی لاجواب ہوتا ہے بہتی پیارا ہوتا ہے بہتی سنہرا ہوتا ہے بہتی خوبصورت ہوتا ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں خطیب ہندوستان شہنشاہ خطابت محافظے مسلق اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سجد اشفاق صاحب اللہ چترویدی مدھ پردیش آئیے ملاقات کرتے ہیں ناروں سے حضرت کے خطاب کا آغاز کرتے ہیں پوری زندگی کے ساتھ نارے کا جباب دے اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کے جس کے پاس مولا کائنات کی محبت کا زیور ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نارے کا جباب دے نارے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی ہندہ بار ہر سے سجد سالار مسود خازی ہندہ بار مصطفی ہندہ بار واجہ کا ہندوستان ہندہ بار بھارت کا سنیت سلمہ ہندہ بار نارے تکبیر اللہ ہوا اکبر نارے رسال یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب ایک پیغام آخری اور حضرت کا خطاب خاندانِ نبی کی بات کرو جب کرو روشنی کی بات کرو خاندانِ نبی کی بات کرو جب چرو روشنی کی بات کرو پہلے حیدر کو مانے لو مولا اللہ ہم سے پھر دوستی کی بات کرو کہ ہم کسی کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ خوش ہے کہ نہ خوش ہے اللہ اللہ اجازت سے سکتا ہے وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا عَامَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ ماشاء اللہ پریز بی ٹو اللہ کیریٹر آف دا یونیورس دا موسٹ بینی فیشن دا مرسی فول آنر آف دا ڈی آف ججمیت بابِ کار والمائے ملتِ اسلامیہ شور آئے کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں شور مچاتے ہوئے بچوں اور باتیں کرتی ہوئی علی بائزہ کی مقدس ماں اور بہنوں السلام علیکم میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی ہے کہ آپ نے جواب دیا ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ کی برکاتہ ماشاء اللہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات بے دم اے مناسب بیٹھ جا بابو بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی خیر النساء حسین حسن مصطفی علی اولی خمسطن اطفی بہا حر الوبائی لحاتمہ المصطفی والمرتظہ و ابناہما والفاطمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے ابا کو برنام مت کرو یار پورے ہندوستان میں تمہارے باپ کا ذکر ہم کریں گے ہاں اب بولنا نہیں ایک بار محبت سے درودِ پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علیہ سیدنا و سردنا مولانا محمد باریک و سلیم صلات و سلام علیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا لا کر کے دے دے خاک ان کے آس کانے کی آئے آئے ذرا محبت سے بولو سبا اللہ سبا لا کر کے دے دے خاک ان کے آس کانے کی کی ایک تدبیر سوجی ہے مجھے بگڑی بنانے کی سبا اللہ اور حضرات اپنے آمال کا جائزہ لیجئے آج یہ جتنے مسائق پریشانیاں دوک تکلیف دشمنوں کی بڑھتی ہمتیں یہ ہمارے آمال کی سزا ہے اللہ حکر کفن پہناو تو خاک مدینہ موہ پہ مل دینا آئے 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 کفن کفن پہناو تو خاک مدینہ موہ پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موہ دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موہ دکھانے کی اور اور عالی حضرت سرکار جن کی ذات نے مولود کعبہ اور سید سالان مسود غازی کی پہچان کرائی سمجھے اور میں بڑے دھڑلے کے ساتھ ہر ڈائز ہر اسٹیج پر یہ بات بولتا ہوں کہ جب عالی حضرت کا نام آتا ہے تو ہم سادار کا ہردے گردگرد ہو جاتا ہے ہم سادار کا ہردے گردگرد ہو جاتا ہے کیوں انیس سو پچہہتر میں جب سرکار مفتی عظم ہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر میں نے بیاد کی اور ان کی غلامی میں نے اختیار کی تو میرے ہم سبق ساتھیوں نے مزاق اُڑایا کہ اشفاق تو آلِ رسول ہو کر کے سادار دھرانے کا ہو کر کے اور حسب و نصب میں آلہ افضل ہو کر کے ایک پتھان کو اپنا مقتدہ بنا لیا ایک پتھان کو اپنا پیشوہ بنا لیا ایک پتھان کو اپنا ریفارمر بنا لیا ایک پتھان کو اپنا دھرم گروہ بنا لیا میں نے کہا اے سیادت پہ ناز کرنے بالو اے حسب و نصب پہ ناز کرنے بالو اے کمبہ و خاندان پہ ناز کرنے بالو اگر ایک پتھان نہیں ہوتا تو آج سادار کا ہاتھ بھی چومنے والا کوئی نہیں ہوتا ہائے ہائے بابا بابا اللہ حبار اور سنیے جب محلات بند کی جا رہی تھی چالیس سما بند کیا جا رہا تھا چہارم بند کیا جا رہا تھا برسی بند کی جا رہی تھی بزرگوں کے عراس بند کیے جا رہے تھے تو امریکہ سے کوئی نہیں اٹھا تھا جاپان سے کوئی نہیں اٹھا تھا جرمنی سے کوئی نہیں اٹھا تھا چائنہ سے کوئی نہیں اٹھا تھا دبت اور نیپال سے کوئی نہیں اٹھا تھا رسیہ اور جاپان سے کوئی نہیں اٹھا تھا بمبئی سے کوئی نہیں اٹھا تھا چینلہی سے کوئی نہیں اٹھا تھا ہیدراباد سے کوئی نہیں اٹھا تھا کلکٹہ اور پٹنا سے کوئی نہیں اٹھا تھا رائے پر رانچی سے کوئی نہیں اٹھا تھا لکھ رہو سے کوئی نہیں اٹھا تھا اگر کوئی اٹھا تھا تو برائیلی سے امام احمد رضا اٹھا تھا اور یہ کہتا ہوا اٹھا تھا کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونکار برکبار ارے آدھا سے کہہ دو خیر منائینا سرکان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حادری اسمتِ آلہ حضرت آج اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو پہچانا ہے تو یہ آلہ حضرت کی دین ہے طلب کے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ برکبیرہ آلہ حضرت سرکان فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور محبت سے بولو سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اور اگر کسی کو شاعری سیکھنا ہے شاعر کا کلام نہیں چھوڑانا ہے تو وہ یہ کام کرے کہ برینی میں جا کے کچھ دن جھاڑو لگا ہاہ 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 ہا ہاہ ہا 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 ہیں انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی ہے اب انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ سے عالی حضرت سرکار برعیلی کے تاجدار امام محمد رضا کو جواب آ رہا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی محبت سے بار دو رود پاک پڑ دو اللہم صلی علیہ سیدنا وصل ابنا بولانا محمد مارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب دو تو ابھی تک تو آپ نے اٹھارہ سال بیس سال پچیس سال کے نوجوان شاعروں سے سنا ہے آہا اب 68 سال کے جوان سے سن لی آہا 68 سال کے جوان واہ 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 سمان اللہ حق ہے دو تین شعر میں نظر کر رہا ہوں اگر اجازت ہو تو جی اتا کریں حضور اتا کریں ایک بار دو رود پاک پڑ اللہم صلی علیہ سیدنا وصل ابنا بولانا محمد مارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک بارہ ان پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا وصل ابنا بولانا محمد کہ آج مہمان ہوں گے علی مرتضی آج مہمان ہوں گے میرے گھر آج روشن زمین آئیں گے میرے گھر آج روشن زمین آئیں گے اور حضرات یہ شہر پوری زندگی کے ساتھ سمارت فرمائیں کہ آج بٹتا ہے بارہ بڑے پیر کا ذرا محبت سے بول دو اور پیار سے بول دو کہ آج بٹتا ہے بارہ بڑے پیر کا اور بھیک لینے غریب اور امیر آئیں گے اور حضرات یہ آخری شہر سمارت فرمائیے آج دنیا کہتی ہے ظالم کہتے ہیں یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ لیکن قرآن کہتا ہے سنیے گا ہم نے اطاعت بھی نہیں ہے قرآن کہتا ہے آئے ہاں منہا خلقناکم وفیہا نعیدوکم ومنہا نخرجوکم تارتنوخنا ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے اسی سے ہم تم کو اٹھائیں گے اور اللہ برکبیرہ اللہ نے ہم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم جائیں گے اور اسی سے اٹھائیں جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹا رہا کے ہمارے باب آدم یہاں ہیں ہم ان کی اولاد ہیں ہم گئی رہی ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حادری خواجہ کا ہندوستان سبان اللہ سبان اللہ سنیے گا ایک بار محبت سے برود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ مصالی علیہ وسیدنا بسردنا مولانا محمد مارک و سلیم صلات و سلام علیہ وسلم حضرات آج کا یہی جلاس مولود کعبہ اور سید سالان محسود غازی کی یاد میں منقید کیا گیا اور ہمارے مولانا نسار صاحب اور مولانا غلام نبی صاحب اور ان کے رفقہ نے محنت کیا ہے جس کا آج یہ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دارالعلوم غوث آزم کا کھلا ہوا یہ کرشمہ ہے اور ان کی کرامت ہے کہ آج ہم سب لوگ یہاں زندہ سلامتیں کٹھے ہیں اور دعا ہے کہ پروردگارِ عالم کل بھی ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے اور ہم یہی پھر ملاقات کریں آمین آمین اور سنیے گا ہم تقریر کرنے نہیں آئے ہیں ہم ایک پیغام دے رہے ہیں پہلے ایک نسخہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے بعد نہ تو آپ کا ایکسیڈینٹ ہوگا نہ ایکسیڈینٹ میں آپ کی موت ہوگی آپ کہو گے مولانا صاحب وہ کون سا نسخہ ہے کوئی ٹانگ توڑ کے بیٹھا ہے کوئی کمر توڑ کے بیٹھا ہے کوئی سر پھوڑ کے بیٹھا ہے لیکن ایک کام کرو اپنے نبی کی سنت اپناو ٹانگ بھی بچے گی کمر بھی بچے گی سر بھی بچے گا اور جان بھی بچے گی آئے ہر سبحان اللہ آخر وہ کون سی چیز ہے ایک نوجوان مالدیب کے ساحل کے قریب کھڑا ہے اور دریا کی موجوں کا اور لہروں کا نظارہ کر رہا ہے اچانک اس نے دیکھا کہ دریا کی لہریں اونچی ہو رہی ہیں اس نے دیکھا کہ دریا میں توفان آ گیا ہے پانی کی سینے پر ایک کشتی تہ رہی اس پر بادبان لگا ہے جب لہریں اونچی ہو گئیں نہ کشتی کا پتہ ہے نہ کشتی کے بادبان کا پتہ ہے نوجوان حیران ہے نگاہوں سے کشتی کو تلاش رہا ہے لیکن جب پوفان تھم گیا تو وہ نوجوان کشتی کو ابھی بھی تلاش رہا ہے لیکن اس کے سامنے سے ایک پٹھنے پر ایک لاش بہتی ہوئی جا رہی ہے اس نے ثابت کر دیا کہ نشا پھلا کے گیرانا تو سب کو آتا ہے ارے مسا تو جب ہے کہ گیرتے کو تھام لے ساتھا اس نے پانی میں گھوس کے اس پٹے کو آہستہ سے پکڑا کنارے پل آیا لاش اٹھایا خدمت کیا آنکھ کھولا اب اس کو کیسے پہچانا جائے کہ یہ ہم میں سے ہے یا کسی اور میں سے ہے اب وہ بندہ خدا جو ہے وہ کہتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے سلام کرو اگر جواب دے دیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم لوگوں میں سے ہے یہ ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا اپنا ہے اللہ بھرکبیرہ اس نے سلام کیا آہستہ سے جواب ملا کہا بھائی یہ حالِ ذار تمہارا کس نے کیا کہا سمجھ دریہ کے طوفان نے کیا ہے کہا تم تھے کہاں کہا میں اور کہیں نہیں تھا میں کشتی میں سبار تھا کہا اس میں اور کتنے لوگ تھے کہا دو سو لوگ کشتی میں سبار تھے کہا ایک سو نینہ نبے کہا چلے گئے کہا کہ ایک سو نینہ نبے جو ہے ان کی جل سماتھی پانی بن چکا ہے اور ان کی آخری آرامگاہ پانی بن چکا ہے ان کی آرامگاہ پانی میں بن چکی ہے اب وہ کبھی باہر نہیں آنے والے ہیں کہا لیکن تم کیسے بچ گئے ایک سو نینہ نبے ڈوب گئے کہا جو ایک سو نینہ نبے ڈوبے وہ بلا وضو کے تھے اور اللہ نے مجھ کو وضو کی تفیق دیا تھا میں نے وضو بنایا یہ وضو کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھ کو بھی بچا لیا اور میری جان کو بھی بچا لیا تو حضرات جو وضو بنا کے گاڑی چلائے گا فور ویلر چلائے گا ٹو ویلر چلائے گا قسم خدا کے کبھی اس کا ایسیدنٹ نہیں ہوگا یہ میرا دعویٰ اور چیلنج ہے اور ایک بات سنیجئے آج موبائل کسی کو لگاؤ تو اس پر آواز آتی ہے کرونا وائرس آتی ہے کی نہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آتی ہے کی نہیں آتی ہے ہے نا لیکن ایک ڈاکٹر نے تحقیق کیا کہ اگر کرونا وائرس سے بچنا ہے تو تم کو اور کچھ نہیں کرنا ہوگا پانچ ٹائم وضو بناو کرونا وائرس چلا جائے گا آئے ہائے کیا کہنے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ڈاکٹروں نے تحقیق کیا تو کہا کیا کام کرو پتلی پتلی پیاس کٹو اور اس کو کھا جاؤ کرونا وائرس نہیں آئے گا لیکن ہم تو وہ ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے تو اللہ برکبیرہ جب پانچ وقت ہم وضو بنائیں گے تو ہائے ہائے ہمارا حال کیا ہوگا کہ کرونا وائرس یا کوئی بیماری ہمارے قریب نہیں آئے گی تو حضرات ایک بات سن لیجئے کہ جب وضو کا یہ عالم ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے اگر میری جنم کو ڈلی لکھ رہے ہو تو لکھ لو سمجھے اسٹیس پر جب دہینے بائیں ہونے لگتا ہے تو ہم کوئی ایک بات یاد ہاتھی ہے کہ ایک آدمی بازار جا رہا تھا دوسرا بازار سے آ رہا تھا جو بازار سے آ رہا تھا وہ تھا بہیرہ آئیے جانے والا اس کو سلام کرتا سلام علیکم تو بہیرہ کہتا ہے بھائیہ کا رہی لے کہا سب خیدیت ہے کہا ہاں کھانے میں بڑا ٹیسٹر پھول ہوتا ہے یہ مزاج مت بناو بلکہ یہ مزاج بناو کہ سکون قلب ملا سباہ اللہ ارے لذات حیات ملی سکون قلب اللہ لذت حیات آپ کی جوانی پر ہمارا بڑھاپا قربان نہیں ہے بلکہ آپ کی جوانی ہمارے مڑھاپا پر قربان نہیں ہے ہاں 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 حق زندہ باز ہے سکون قلب ملا ارے لذات حیات ملی ادھر حبیب ملا ساری قائلات ملی اللہ اکبر کبیرہ تو جب وضوح کا یہ مرتبہ ہے تو نماز کا مرتبہ کیا ہوگا آئیے ہم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد اگر وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو کوئی نماز کریں آئے 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 نماز خضا نہیں کرے گا اور جو بے شرم ہوگا اے بچے لو ہاں ہاں ان کو اٹھا دیجئے دشٹرپ کر رہا ہے ان کو سائیڈ میں کریے ایک آدمی گمیش کسے شام کی طرف جا رہا تھا اونٹ پر سوار چلا جا رہا ہے جب دیج ریگستان میں پہنچا تیک بڑھا کمبل اوڑے ہوئے الگیاس 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 کا نعرہ لگا رہا سنیے گا الگیاس الگیاس کا نعرہ لگا رہا مومن تو مومن دل موم اونٹ کو بیٹھالا اتر گیا کہا ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس نے یوں کمبل پھیکا اور یوں خنجر نکال لیا کہا یہ جتنے ریگستان میں انسانوں کے کنگارو پڑے ہیں یہ سب ہمارے مارے ہوئے کنگارو ہیں ہم نے ان کو مارا ہے وہ مسکرانے لگا کہا نادان تو موت اور زندگی کی بات کرتا ہے موت اور زندگی میرے بربربارگار کے اتیار میں ہے اگر وہ چاہے گا تو میری موت ہوگی اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو میری موت کوئی نہیں دے سکتا ہے مجھے حق ہے زندہ بات اللہ حبر کبیرہ کہا لیکن میں ماروں گا کہا میری ایک تمنا ہر آدمی کی آخری تمنا پوری کی جاتی کہا وہ آخری تمنا کیا ہے کہا میں حضرت علی مشکل کشائی کائنات کی سنت ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہا اور کیا تمنا ہے کہا امامِ علی مقام کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں کہا ان کی سنت کیا ہے کہا حضرت علی کی بھی شہادت نماز کے حالت میں ہوئی تھی اور حضرت امامِ حسین کی بھی شہادت نماز کے حالت میں ہوئی تھی میری تمنا یہ ہے کہ تم مجھے شہید کرو تو میں حالتِ نماز میں رہو اور میں نماز پڑھتا ہوا رہو تو مجھے شہید کر دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگریمنٹ ہو کیا بات چیت تیہ ہو گئی مجاہد نے صحابی نے مومنِ کامل نے نیت باندھ لیا نیت باندھ لیا نماز پڑھنا شروع کیا دوسری رکاعت ختم کر کے جب قادہ میں بیٹھا تو اس کا خنجر چل گیا اس کا خنجر چل گیا ابھی پیٹھ کے اور اس کے بیچ میں آیا تھا کہ ایک زناتے دار تلوار چلتی ہے قضاک کا دو ٹکڑا ہو گیا اس کی لاش خاک و خون پر تڑپنے لگی اس نے جب سلام پھیرا تو دیکھا ایک نقاب پوچھ کھڑا ہے کہا کہ میں تمہارا احسان مانتا ہوں تم نے میری زندگی بچائی ہے تم میرے محسن ہو اپنا نام بتا دو اپنا پتا بتا دو اپنا کریہ بتا دو اپنا گاؤں بتا دو اپنا کسبہ بتا دو اپنا محلہ بتا دو وہ نقاب پوچھ کہتا ہے میرا کوئی نام نہیں ہے میرا کوئی کسبہ نہیں ہے میرا کوئی کریہ نہیں ہے میرا کوئی محلہ نہیں ہے میں کسی محلے کے رہنے والا نہیں ہوں کہا آخر نام کچھ تو ہوگا کہا میں نہ تو انسانوں میں سے ہوں نہ تو جناتوں میں سے ہوں اور نہ تو میں فرشتوں میں سے ہوں کہا آخر تم ہو کون تم کو میرے رب کے عزت و جلال کی قسم ہے تم رتاؤ آخر تم ہو کون تب وہ نقاب پوچھ کہتا ہے جو تم نے اپنی زندگی میں نماز عدا کیا ہے وہی نماز ہے میں وہی نماز ہوں جس کو اللہ نے آئے تمہارے لئے مجھ کو محافظ بنا کے بھیجا ہے میں تمہاری ہپاپ آپ کے لئے آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سترات میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے لئے دشمن سمجھتا ہے ہم ملیہ بیٹ کر دیں گے لیکن ہم لا باریس نہیں ہیں آہا ذرا محبت سے بولو لا باریس نہیں ہیں کانپور بولانا بسامی صاحب قاضی شہر سے پانچ زینہ پہلے حضرت سمات پر جیچے گا سمجھے پانچ زینہ پہلے ایک قاضی صاحب تھے ان کے تقویے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ رکشے پر بیٹھتے تو چہرہ ڈھاپ لیتے رومال سے لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ اپنا چہرہ کیوں ڈھاپ لیتے ہیں کہا مجھے ڈن لگتا ہے کہ کہیں کسی غیر محرم کی نگاہ میرے چہرے پہ نہ پڑ جائے سمجھے کہا اتنا تقویہ اتنی طہارت اتنی خدا ترسی ایک دل بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے اچھا ایک بات بتاؤ آدمی جب وضو بناتا ہے تو اس کے پیروں میں جوتا چپن ہوتا ہے ارے بولنا یا بولنا نہیں ہوتا ہے سر میں ٹوپی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے عالم ہے تو اس کے سر پر ماما ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے وضو بنا رہے تھے اتنے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا جلوس جا رہا تھا جس میں تینہ کا تاشا تھا تینہ کی دھول تھی کاغذ کا عالم تھا اے بھائی آپ لوگ کیا کروے دیسٹر بڑھائیں کروے سمجھے بڑھ جاؤ درود پاک پڑھو اللہمہ صلی اللہ سعیدنا مولانا محمد مادنی جود والکرم والی ہو بارکو سلم جب بچوں کا جلوس گزر گیا تو قاضی صاحب قبلہ کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جب بچوں کا جلوس ختم ہوا تو لنگے سر لنگے پہر واپس ہونے لگے کچھ شر پتندوں میں دیکھ لیا کہا قاضی صاحب وہ آپ کا تقویٰ کہاں چلا گیا کہ آپ چہرے پر رومات ڈال کے چلتے تھے آج لنگے سر اور لنگے پہر جو ہے وہ بازار میں گھوم رہے ہو آج کی تاریخ سے ہمارے مسلے پہ نہیں کھڑے ہونا کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں کھڑا ہوں گا وہ مسجد میں آئے بھیڑی کے بال کا کمبل تھا اس کو سمیٹ لیا اپنے بغل میں دبایا اور دبانے کے بعد میں جو ہے چلنے لگے کچھ سنجیدہ لوگ کھڑے ہو گئے کہا حضرت یہ بتاؤ کہ آپ ننگے سر ننگے پہر بھری پازار میں بچوں کے پیچھے کیوں گئے زاروں قطار رونے لگے کہا اے لوگو آج تم لوگوں نے اللہ کا واسطہ دے کر کے میرے راز کو فاش کر دیا جو میں نے چھپا کے رکھا تھا اس کو تم لوگوں نے جو ہے وہ اظہر منہ شمس کرنے کی جو ہے وہ سڑی کر لی ہے اور اس کے لیے کوشش کر لی ہے کہا سچائی کیا ہے وہ بتا دو کہا جب وہ بے گناہ بچے لوگوں کا جلوس جا رہا تھا اور ان کے جلوس کے آگے آگے اللہ اکبر بچے لوگ چلے جا رہے تھے ان کی زبان پر ایک لیرہ تھا حسین امام حیدر حسین امام حیدر حسین امام حیدر تو میری نگاہوں نے دیکھا آگے آگے علی مشکل پچھا جا رہا ہے پیچھے حسن مشتبہ جا رہے ہیں اس کے پیچھے حسین شہید کربلا جا رہے ہیں تو میں بھی چل دیا میں نے کہا کہ جب آقا جا رہا ہے تو غلام پہل کے کہا کرے گا میں بھی چل دیا نعرے تکبیر آپ حضرات احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں پیرے طریقت یادگارے مشایخ اہل سنت حضور سیدی آقائی و بولائی حضرت علامہ الحاج الشاہ سید عبدالرب صاحب قبلہ المعروف حضور چاند بابو کی آمد نعروں سے استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے ریسالت نعرے حیدری خاندان مصطفیٰ آمد اعلی رسول حضرت علامہ سید عبدالرب صاحب قبلہ حضرت علامہ سید عبدالرب صاحب قبلہ آفتابے بالحری شریف مہتابے بالحری شریف سرکارے بالحری شریف نعرے تکبیر نعرے ریسالت عدب کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں احترام کے ساتھ بس تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا بیان ہوگا سن کر کے تازہ ایمان ہوگا محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھیں تو میں ایک بات بیٹھ جاؤ آپ لوگ بیٹھ جاؤ جہاں بیٹھے تھے وہی جگہ لے کر کے بیٹھ جاؤ اب میری تقریر نہیں ہوگی حضرت علامہ سید عبدالرب صاحب قبلہ آب آمد تیم ممبر خاص ذرا ایک بار محبت سے نبی اور علی نبی پر بلند آواز سے دو رود پار پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ وسیدنا و صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں بھائی جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی آباد پر علی مشکل کو شائع کائنار حسن مجتبہ حسین شہید کربلا جب تشریف لا سکتے ہیں تو جب ہمارے اوپر اینارسی کا ظلم ہوگا جب سی اے بی کا ظلم ہوگا جب سی اے بی کا ظلم ہوگا اور جب ان پی آر کا ظلم ہوگا تو جب ہم مظلوم بل کر کے علی مشکل کو شاہ کو پلائیں گے تو آگے آگے علی مشکل کو شاہ ہوں گے ان کے پیچھے غفظ آزم ہوں گے اور ان کے پیچھے خواجہ غریب لباد کل بھی ہم اکیلے رہی تھے اور آج بھی ہم اکیلے نہیں ہیں لیکن ہم کو اپنی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کی نہیں بولو بھائی کرنا پڑے گا کی نہیں ذرا زور سے بول دو ہاتھ اٹھا کے بولو سنیے گا حضرت علی مشکل کو شاہ کائنات کا واسطہ دیتا ہوں ان کی اولاد سرکار سیدنا غوث آزم محبت سے بول دو سرکار سیدنا غوث آزم ان کے نام کا مدرسہ اور ان کے نام کا دارالعلوم چلانے کی یہ نحیف کمزور ناتما لوگ ارادہ کرتے ہیں ایک بات بتاؤ آپ ان کا ساتھ دو گے کی نہیں ایسے نہیں سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اور یا علی کہ کر کے بولو تاکہ میرے علی اگر بچوں کے جلوس میں آ سکتے ہیں تو تمہارے ایسے اٹھے ہوئے ہاتھ کی گواہی میں بھی آ سکتے ہیں سمجھے ایک کام کرو اپنی اپنی جگہوں سے اٹھو اور دارالعلوم غوث آزم کے لیے کچھ کربان کر جاؤ شورا کو دیا ہے نات خالوں کو دیا ہے خطبہ کو دیا ہے مقررین کو دیا ہے ایک آلِ رسول غوث آزم کے نام کے مدرسے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اس کو بھی دے دو تاکہ اس کے دل کی ماشاءاللہ اگر ایک روپیہ پاکٹ میں ہے تو آپ کو غوث آزم کا علی مشکل کشا کا سید سالار مسعود غازی کا باستہ ہے کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو کہ مولانا نسار صاحب مولانا غلام نبی صاحب مولانا فاروق صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ چلے آؤ اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر کے بیٹھ جاؤ سبحان اللہ ذرا جلدی آؤ قوم دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اے غوث آزم اے علی مشکل کشا آپ اپنے غلاموں کو بھید دیجئے کہ کم سے کم غوث آزم کے مدر سے میاں کر کے وہ تعاون کر جائیں اور مدر کر جائیں اگر دس روپیہ ہے دوستو تو دس روپیہ دے دو ایک آلِ رسول کی آبرو بھی رہ جائے گی اور آپ کا بھرم بھی رہ جائے گا ہم یہ جان کر کے اور دیکھ کر کے جو ہے سبحان اللہ دیکھئے لوگ آ رہے ہیں توفہ آپ لوگ کا ہے بیٹھو بیٹا آپ لوگ بھی دے ڈالو نہ کورسی غریب تھوڑا سمجھ سے راستہ بنا دیجئے تاکہ لوگ اپنی کورسیوں پر واپس چھلے جائیں ہاتھ نہ ملائیے بس رکھ دیجئے رکھ دیجئے رکھتے جائیے جاتے جائیے ہاتھ ملائیے گا کافی تاخیر ہو جائے گی اور ابھی مجاہد دوران حضرت علامہ چاند بیان صاحب قبلہ کا خطاب نایاب ہونا ہے ایک زمانہ پیت گیا ہے ہم نے نہیں سنا ہے ہماری بھی تمنہ ہے کہ ہم بھی سن لیں سبحان اللہ ہمارے آبا و اجداد کا یہ کہنام ہے اپنے علماء کی عزت کرو اپنے علماء کا احترام کرو ہم بھی تقریر کرنا جانتے ہیں ہم تقریر کرتے ہیں لیکن حضرت کو دیکھ کر کے امبائی نے اپنا جو ہے ارادہ ملتبی کر دیا ہے بس آپ لوگ آ جاؤ اور غرلوم سرکار غوث آزم میں حصہ بٹھا لو خوش خوب ملتبی کرو آبوا تجل دیا ہے آبوا تجل دیاد آج 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 اللہ جزای خیر اور سرکار علی مشکل کشای کائنات اور سید سالار محسود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سرکار گھو سے پاک سرکار غریب نواز کے صدقے میں اللہ تمہاری ہر نیجاز عمالہ پوری فرمائے تمہارے بچوں کی عمروں میں برکتیں اطاف فرمائے اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں اطاف فرمائے اللہ تم سب کی روزیوں میں برکتیں اطاف فرمائے اور حاسدین کے شروف اساسے اللہ محفوظ و معمون فرمائے شبہان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بس رکھتے جائیے اپنی جگہ پر یہ دیکھئے دو ہزار کا نور بھائی صاحب دیکھے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امکنی آؤ جلدی آؤ ادھر والے نہیں اٹھے ہیں اور کوئی آن بھی جائے گا نہیں کل آپ کو حضرت علی مشکل کو شائع کائنات سے ضرورت پڑے گی تب کیا ہوگا ان کی محفظ سے اٹھ کے کوئی نہیں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر سب سے پہلے ہم کو پھر ہماری قوم کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں چلتے چلتے ایک بات پوچھ لے رہا ہوں کیا میں یہ امید کروں کہ آج کی تاریخ سے آپ نماز کی عادت ڈالیں گے نماز قضا مت کرو نماز قضا مت کرو نمازی بنو وَا تَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعَا مار کرنے کے لیے جمع مت ہو گولی چلانے کے لیے جمع مت ہو بم بھارود پھیکنے کے لیے جمع مت ہو اگر جمع ہونا ہے تو نمازِ پنگانہ کے لیے جمع ہو جاؤ تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی وَآخرُ زَابَانَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ